پریز دلال سب کو جائم سکی پربیش مسیح ناسے کے نام سے آپ سب کی سلامتی ہو اور ہم بات کریں گے کہ مسیحوں کو آگے کیا کرنا ہے what is coming next ہمیں کیسے آگے بڑھنا ہے جتنے روح مسیح میں ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ اس لائف کو جو فیزیکل ہے اس کے بعد ایک لائف نئے سٹارٹ ہونے والی ہے وہ ہیون میں ہوگی پتہ کے ساتھ ہوگی پرمشے کے ساتھ ہوگی لیکن اس سے پہلے ان دنوں میں میں کیا کرنا ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ لاس دن چل رہے ہیں ان ڈیز ہیں جو بائیبل میں چن لکھے ہوئے ہیں انتر کے دنوں کی وہ ایک ایک کر کے پورے ہو رہے ہیں ہماریاں آ رہی ہیں اور الگ لگ چیزیں ہو رہی ہیں اور اس کے بینا مسیح ورودی جو کہ انٹی کرسٹ ہے کرسٹ ہے انٹی کرسٹ اس کا جو چن ہے اس کا جو جھلک ہے وہ بھی ہم نے دیکھنے شروع کر دی ہے اور پینڈیمک آ رہے ہیں چل رہے ہیں اب یہ کوبیڈ نائنٹین چل رہے ہیں اور اس کے پیچھے کیا چل رہے ہیں جس سب اس ویڈیو میں آپ کا بتاؤں گا اور ہمیں اسی چیز کو دیکھ کر ہمیں آگے بڑھنا ہے یہ کہ جیسے سمیہ ہیں جتنے لوگ مسیح میں ہیں اور وہ اپنے کمائی میں اپنے پیسے کمانے میں اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں اور سنسار کی چنتوں میں فسے ہوئے ہیں اور جس پروسیس میں وہ پرمیشت کو اگنور کر دیتے ہیں سنگتیوں کو فیلوشپ کو سنڈے چارجز کو پریئرز کو بائیبل پڑھنا بچن پڑھنا یہ چیزیں جب وہ اگنور کرتے ہیں اور اگنور کرنے کے اگنور اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو کمانا ہے ان کو چنت ہے اپنے آنے والے کل کہ ہم کل کیا کھائیں گے ہم کل کیا پینے گے ہم کیسے اپنے بچوں کو پالیں گے پوسیں گے یاد رکھنا یہ بچے پیدا تو آپ کے دورہ ہوئے ہیں فیچر تو آپ کے دورہ ان کا بنا ہے لیکن ان کو بنانے والے پرمیشت ان کو لے جانے والے پرمیشت آپ کو بنانے والے اور لے جانے والے پرمیشت آپ کبھی بھی بھوکے نہیں رہیں گے کیونکہ پرمیشت کو چھوڑنا بہت بڑی بات ہے پرمیشت کی سنگجیوں کو چھوڑنا بہت بڑی بات ہے مشکل سے ہمیں پرمیشت نے اندھیرے سے نکال کر ہمیں پرمیشت روشنی میں لے کر رہے ہیں جس ریتی سے میں کو بتاتا ہوں اس سمیں کا میں آنکلن کس چیز سے کرتا ہوں جس ریتی سے پرمیشت مسریوں کو اسرائیلیوں کو مسر سے نکال کر لے کر گئے تھے اور چالیس سال وہ ویلڈرنیس میں رہے تھے اور دیکھیں اس چالیس سالوں میں پرمیشن ان کے لئے سوارک سے روٹی دی منہ دیا ان کو پانی ہر ایک چیز فیسلٹی وہاں پر پرمیشن ان کو دی اس جنگل میں جب وہ چالیس سال تک اس راستے میں روکے رہے اسرائیل میں انٹر کرنے کے لئے اور اس دوران ان کے کپڑے بھی چالیس سال کپڑے سپر نیچرلی ان کے کپڑے خراب نہیں ہیں چالیس سال کوئی چھوٹی بات نہیں ہے وہ کیوں ہوا تھا کیونکہ اس سمیں ان کو پرمیشن ہی نکال کر لے کر گئے تھا اور ساری جمعہ باری پرمیشن کی تھی اور پرمیشن نے اپنے جمعہ باری بکھو بھی نبھائی ہے اس سمیں بھی پرمیشن ہی نے ہمیں مسیحت میں چنے لیکن بہتری لوگ اپنے دماغ سے روٹی چیزوں کے پیچھے لگ چکے ہیں سنساری کے پیچھے لگ چکے ہیں جس میں وہ پرمیشن کو اگنور کر رہے ہیں تو اس لئے جیسے ہمیں پرمیشن کو اگنور نہیں کرنا ان دنوں میں سنگتیوں کو اگنور نہیں کرنا کیونکہ ہم یہاں پر شریر کو ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ شریر میں آئے ہیں اور شریر کے لیے کماتے کماتے ختم ہو جائیں اور اس کو پھر آتمک لیول میں یا سوارک میں آپ کو کوئی بینیفیٹ نہ ہو اس سمیں ہمیں شریر کے کمائی کرنی ہے تھوڑی لیکن ساتھ کے ساتھ ہی سمیں کہ ہم اپنی آتما کے لیے کچھ کمائیں پرمیشن کا ورڈ کمائیں پرمیشن کی پراتھنیں پرمیشن کی سنگتی پرمیشن کی پریزنس پرمیشن کا وزڈم ہم اپنے سپیرٹ میں کھینچیں سو وہی ہمیں جیویت رکھے گا جیسے کہ پرمیشن کا وچن جیتنے مسیح لوگ ہیں جیتنے مسیح لوگ ہیں پرمیشن کا وزڑی پرمیشن کے دوارے جیویت رہتے ہیں ابھی کیا ہو رہا ہے کہ اگر آپ سنڈے چھوڑ کر میٹنگ چھوڑ کر اگر کمائی کر رہے ہیں تو ایک روٹی کھانے کے لیے کمائی کر رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے کمائی کر رہے ہیں ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کمائی کر رہے ہیں اگر آپ کو پتہ بائیبل میں لکھا کلیر لکھا بہترون کے لیے کمائی کر رہے ہیں جیتنے مسیح میں چلنے واری لوگ ہیں ان سے کھانا لے لیا جائے گا ان کو کھانا نہیں ملے گا یاد رکھیں کیونکہ سنسار میں انٹیکرس کا مسیح روڈی کا شیطان کا رج آ جائے گا اور یہ شیطان کا رج شروع ہو اور اسے کھانا کھولی جائے گا ہم سے کھانا لے لیا جائے گا اور ہمیں کھانا نہیں لیا جائے گا تو بھل ہے کہ اس دن ہم کیا کریں اس دن آپ کیسے کھانا کمائیں گے اس دن آپ کو پرمیشے کی ضرورت ہوگی اس لئے آج آپ اپنے کمائی اپنے کھانے پرمیشے کو ابنور کر کے نہ کریں لیکن پرمیشے کو ساتھ لے کر چلیں یاد اکھنا ہو سمیں جب ہم سے کھانا لے لیے جگہ میں کھانا نہیں ملے گا کمائی سے کھانا نہیں ہے اس سمیں پرمیشے نے ایسے سے میرکل کرے گا آپ کے وارڈ کے دورہ کھانا پیدا ہوگا اس ریتی سے پرمیشے نے اسرائیلیوں کے لئے سورک سے منہ برسایا ہے ایسے میرکل پرمیشے آپ کے ساتھ کرے گا سو کل کی چندہ آپ نے کرے کل کی چندہ پرمیشے آپ کی کرے گا اسے جو آج اپنے من کو اپنے من میں اپنی آتما میں توبہ کریں اور سنسار کے لالس کے پیچھے نہ بھاگیں لیکن پرمیشے کی پیچھے بھاگیں لیکن شریر ایک دن آئے گا ختم ہو جائے گا لیکن پرمیشے کا راجے کبھی ختم نہیں ہوگا اور ہمیں اسے اٹرنل راجے میں داخل ہونے ہیں وہی لوگ داخل ہوں گے جو آج پرمیشے کی پرواہ کر رہے ہیں جو آج پرمیشے کی سن رہے ہیں جو آج پرمیشے کے ساتھ چل رہے ہیں آمین بائیبل میں ایسا بھی لکھا ہے کہ ہم شریر کے کرزار نہیں کہ ہم شریر کے مطابق دن کٹیں آمین ہمیں شریر کے مطابق دن نہیں کٹن کہ ہمیں پیٹ بھرنا ہمیں پیٹ بھرنا ایک دن ہی ہمارا انکلوڈنگ پیٹ ہم ختم ہو جائیں گے ہمیں اپنی آتما کا اپنی سپیرٹ کا پیٹ بھڑنا ہے پرمیشے کی بچن سے وہی ہمیں آخری دن جلائے گا اور وہی ہمیں سورگ میں لے کر جائے گا اس لئے اس لئے اپنے آپ کو سدھاریں اور پرمیشے کی اوٹھر چاہیں گوڑ بیشیو